اس میں کوئی شک نہیں اس وقت ملک میں غریب مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے ایک عام پاکستانی کے لیے گھر چلانا ناممکن ہے لیکن حکومت کا معاملن والے طبقے کے لیے پیٹرل کی مدبعہ سو روپے فیلٹر سبسیڈی دینے کا کل اعلان کیا ہے ابھی یہ ایک بہتی مبہم ناقابل فہم اعلان ہے اس وقت تک یہ صرف اعلان کی حد تک اعلان ہے یہ سبسیڈی، موٹر سائیکل، رکشا، آٹھ سو سی 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 سمیت چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والے سارفین گودستیاب ہوگی فیصلے پر عمل درامت کے لیے وزیراعظم نے اپنی ٹیم کو چھ ہفتوں میں سکیم پیش کرنے کا کہا ہے گویا نو منتیل ہوگا تو رادہ ناچے گی آج وزیراعظم کے حکم پر کم آمدن والوں کو فی لیٹر پیٹرول پر اب پچاس کے بجائے سو روپے کا ریلیخ ملے گا ان کا کہنا تھا کہ غریب کے لیے پیٹرول سستہ کریں گے اور امیر سے پیسے لے کے غریب کی جیب میں ڈالیں گے گویا اعلان پہلے ہوا ہے، اس کی تیاری بعد میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بعد میں سوچے جا رہا ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے اس وقت ملک میں پیٹرول دو سو بہتہ روپے فی لیٹر، ڈیزل دو سو ترانوے روپے فی لیٹر شباز حکومت کے آنے کے بعد سے پیٹرول کی قیمت میں ایک سو بیس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور پیٹرول ڈیزل پر پچاس پچاس روپے فی لیٹر کی لیوی بھی آئید ہے حکومت کیسے سو روپے فی لیٹر کے فیصلے پر عمل درامت کرائے گی؟ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا آج مصدق ملک نے اس پر عمل درامت کا ایک پیچیدہ میکانزم بھی بتایا اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تھا خود مصدق ملک صاحب سے ابھی حکومت کو اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں ہے کوئی یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اعلان پہلے ہو گیا ہے اور پھر اب اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جس پہ آج روشنی ڈالی مصدق ملک صاحب نے بظاہر لگتا ہے کہ اس سبسیڈی پر آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے ماہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور مذاکرات کے دوران حکومت سے فاضح طور پر سبسیڈیز ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اطلاعات ہیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کرے گی جس کا اطلاع موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑیاں رکھنے والوں پر نہیں ہوگا امیروں سے تو حکومت سبسیڈی کے پیسے ضرور بٹیرے گی مگر اس میں وہ تنخواہ دار متوسط طبقہ بھی پسے گا جو ہمیشہ پستا رہتا ہے اس موضوع میں بات کرتے ہیں انرجی امور اور انتبانائی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمی اللہ تارک بہت بہت شکریہ سمی اللہ تارک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو ہم کب سے سن رہے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی ملنی چاہیے پیٹرولیم مسنوات کی مد میں اور یہ جو اس کو افورٹ کر سکتے ہیں وہ افورٹ کریں اب یہ چیز جو ہے اس کا پھر ہم نے ذکر سنا ہے ابھی یہ ذکر کی حدتہ گئے کیونکہ دیکھیں ان کی تیاری نہیں ہے انہوں نے کہا ہمیں چھ ہفتے مزید چاہیے اس میں کتنا یہ دوبل ہے پہلے تو یہ بتائیے آپ کے خیال میں دیکھیں اگر آپ اس کا ریشنیل سے سوچیں کہ یہ کروس سبسیڈی کی سکیم ہے جیسے ہم گیس اور بجلی دونوں میں چلا رہے ہیں کہ آپ کی ایک ایوریج پرائیس ہوتی ہے کچھ کسٹمرز کو آپ نیچے اس سے بیچتے ہیں کچھ کسٹمرز کو اوپر بیچتے ہیں ریشنیل کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پے کر سکتا ہے وہ پے نہیں کر سکتا کیونکہ جو چیز کی کسٹ ہے وہ تو انٹرنیشنل پرائیس سے ڈرائیو ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ویجز ہیں وہ انٹرنیشنل پرائیس کے حساب سے نہیں ہے تو وہ کچھ لوگوں کے لیے دو سب ہتر روپے لیٹر انبیاریبل ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ پیریٹی اور پرچیزنگ پاور میں فرق پڑھ رہا ہے یہی ریشنیل اس میں بھی ہے اچھا ڈویبل یہ کہ ظاہر ہے گیس اور بجلی میں جب آپ کروس سبسیڈائز کرتے ہیں تو تھوڑا بہت مسیوس تو اس میں بھی ہوتا ہے لیکن پیٹرول میں یہ مسیوس ہونے کا چانس زیادہ ہے بیکن پیٹرول میں یہ مسیوس ہونے کا چانس زیادہ ہے بیکن وہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ وہ یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹ ہو سکتی لیکن یہ کہ بارال اگر آپ ٹیکنالوجی کے یوز کے تھوڑ ڈیٹا کے یوز کے تھوڑ اور کنٹرول جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ آئے گا ون ٹائم پاسورڈ آپ کا جو ہے وہ جو ٹوٹل یوزیج ہے اس کو بھی مانیٹر کرے گا اور ایکسیس کنٹرول بھی مانیٹر کرے گا اور اگر میں یہ سمجھوں کہ پانچ دس پرشن سے زیادہ مسیوس نہ ہو تو میرا خیال ہے سکیم میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ پچیس تیس ملین بائیک یوزرز کو اور ان کی فیملیز کو اگر کوئی ریلیف پروائیڈ کر سکتے آپ کی علم ہے کہ ہمارے یہاں بائیکس جو ہیں وہ پروپر ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس طریقے سے خریدی اس کے بعد ٹرانسفر نہیں کرایا پیپر پہ خالی پیپر پہ چل رہے ہیں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پروپر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے فون سے کنیکٹیڈ ان کے این آئی سی سے کنیکٹیڈ ان سے یہ سارا ایک کنیکٹیڈ ایسی شاید ظاہر ہے ابھی یہ کریں گے تو ان کو پتا چلے گا اتنی بائیکس ہیں نہیں وہ والی یہ لیمٹیشن ڈیٹا کی اور جو پریکٹیکل ڈیفکلٹی ہوتی ہے جو ہمیں بی آئی ایس پی میں بھی فیس کی تھی تو یہ میرا خیال ہے یہ تو ظاہرے فیس ہوں گی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے چیزیں اتنی ڈاکومنٹیڈ یا اتنی اب اس پہ ایک اور چیز بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ایٹھ ہنڈرڈ سی سی تھاؤزن سی سی والا یا اس طرح کی جو گاڑیاں والے ہیں یہ ایک عام پاکستانی ہے یہ متوسط طبقے والا ہے بیچارے نے کسی نے اپنی لیزنگ پر لے لی ہے کسی نے پیسے جمع کر کے گاڑی لے لی ہے اب کیا ہے کہ یہ تو سستہ ہو جائے گا مگر دوسرا مہنگا ہو جائے گا تو اس کی تو جان نکل جائے گی تھاؤزن سی سی والے کی پورٹین ہنڈر سی سی والے کی ٹھیک ہے بڑی لینڈ کروزر والے کی یا کسی کی اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی چلے وہ بلکل دے دیں گے لیکن جو بیچ جو میڈل کلاس پاکستانی ہے جو بلکل میڈل کلاس ہے تھاؤزن سی سی والا کوئی امیر پاکستانی تھوڑی ہے چودہ سو سی سی والا کوئی بڑا کوئی پرتائیش پر تھوڑی ہے اس کا پیٹرول تو یہ ہو جائے گا ساڑھے تین سو روپے لیٹر بلکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں تین سو یونٹ سے اوپر اور تین سو یونٹ سے نیچے یا سات سو سے اوپر ساڑھے سات سو پہ اور ساڑھے چھے سو پہ جو فرق ہے لگ بگ ایسے ہی لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو انہیں تھریشولڈ بیلڈ کرنا تھا ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تو جو رورل ایویا میں بھی ہمارے ہاں بائیکوں کا یوز کافی ہے لیکن اربن ایریا میں ہمارے ہاں بسز کا یوزیج بھی کافی ہے تو بسز اس کے اندر کور نہیں ہوئی اگر ایک کوئی سکیم ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے اگر تیکنالوجی کی یوز کے تھو یا یہ الیکٹرک بسز جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں تو شہروں میں اگر اس کا بھی کوئی میکنیزم ہو تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک اچھی سکیم ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بیل کر سکتے دنیا میں کچھ اور ملکوں میں بھی اس طرح کی سکیمیں چل رہی ہیں انڈیا میں کچھ ایریاز میں ٹو ویلرز کے لیے اس طرح کی سکیمز ہیں انڈونیزیا میں ہیں ایران میں ہیں تو اگر یہ اس طرح کی سکیم کو بیل کر سکتے آگے اور ڈیٹا بیس جتنا اپنا اور جتنا یہ یوز ہوگا نا ڈیٹا اتنا یہ روبسٹ ہوتا چلا جائے گا جتنا آپ یوز کریں گے اتنا آپ کو اس کے اندر جو ویکنسزیں ہیں وہ کور ہوتی جائیں گی اور آپ آہستہ آہستہ اس کو اس سے جو ہے جو دوسرے ایلڈ پہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو وہ جو کیریئرز ہیں جو دوسرے اس سے انفلیشن کتنی ہوگی زیادہ ایبسلوٹلی ہوگی کیونکہ آپ کمرشل یوزیج میں تو جو فیول یوز ہوگا اس پہ تو ہونی رہا دوسرا ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے 293 روپیز لیٹر جو بھی ہے ڈیزل اس وقت تو ظاہر ہے وہ تو ہوگا لیکن پھر بھی میرا خیال ہے اگر 25-30 ملین ہماری پاپولیشن کا ایک کافی پورشن اگر اس کو کوئی ریلیف پہنچ جاتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر ایک آدمی جس کی مہینے کی انکم 30 ہزار روپے اس کو ایک ہزار روپے کی جتنی اس کے لئے ویلیو ہے جو اس کیم کے تھوز کو بچتے ہیں 21 روپے انٹو پچاس روپے لیٹر اس کے لئے جو ویلیو ہزار روپے وہ ایک جو صاحبہ حیثیت ہے اس کے دس ہزار روپے بھی اس کے لئے اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس کے لئے ایک ہزار روپے تو اگر اس کو دس ہزار روپے کی ہٹ لگ کے اگر اس کو ہزار روپے والے دس لوگ اگر ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر بھی یہ وائیول ہے کیونکہ ہمارے انکم ڈسپیریٹی بھی بہت زیادہ ہے بہت بہت شکریہ سے ملو تاریخ صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے